اسلام علیکم دوستو میں وفا لانگا ہوں آپ کو اپنے چینل گرامر ان ڈیٹیل میں بوش ہوں آج ہم ڈسکس کریں گے ایکزلری ورگز میں موڈل ایکزلری ورگ مائٹ کو جو ہمارا ساتھوہ موڈل ایکزلری ورگ ہے مائٹ کی ڈیفنیشن ہے مائٹ is a موڈل ایکزلری ورگ and it is used for present and future possibility مائٹ ایک موڈل ایکزلری ورگ ہے اور ہم اس کو آل اور مستقبل کے future اور present کے possibility انسانات کے لئے استعمال کرتے ہیں suggestions مشورہ دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں criticism تنقیت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں request الٹماس الٹجا کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں permission اجازت دینے کے لئے and purpose مقصد کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں model ایکزلری ورگ مائٹ کو ہم یوز کرتے ہیں possibility, suggestion, criticism, request, permission اور purpose کے لئے پس جو ہمارے پاس usage ہے model ایکزلری ورگ مائٹ کا وہ ہے present and future possibility possibility, آل اور مستقبل کے امکانات کی آل اور مستقبل میں کسی کام کے امکان کے لئے ہم یوز کرتے ہیں model ایکزلری ورگ مائٹ it might rain today پارش آج ہو سکتی ہے اب یہاں پہ can be use ہو سکتا ہے must be ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں پہ percentage کی بات کرتے ہیں اگر میں کہتا ہوں it must rain کرنا چاہیے مطلب یہ کام سو فیصد ضروری ہے odd to کے معنی ہیں eighty five percent اور اسی طرح should کے معنی ہیں seventy five percent اور can کے معنی ہے fifty percent food کے معنی ہے forty percent اور اسی طرح میں ہم نے previous lecture میں ڈسکس کیا تھا اس کی معنی تھے thirty percent آج کا جو امکان زائر کرے گا model ایکزلری ورگ مائٹ اس کو ہم use کرتے ہیں fifteen percent پندرہ فیصد اسی کام کے امکان کو زائر کرنے کے پھر میں کہتا ہوں it might rain today آج بارش ہو سکتی ہے اس کی جب پیشنگ ہوئی ہے امکان ہے وہ 15 percent ہے and you might get a job very soon آپ کو ایک نوکری مل سکتا ہے اب یہ نوکری مل سکتا ہے اس کا جو امکان ہے وہ suggestion number two ہے مشورہ دینے کے لیے you might study day and night آپ کو دن رات پڑھنی چاہیے اب یہ مشورہ ہے کسی کو دینے کے لیے کہ آپ کو اپنا target اچھی پرنے کے لیے دن رات میں مہنت کرنا ہو you might give می ایڈوائز آپ مجھے آپ مجھے نصیت کر سکتے suggestion next criticism تنقید کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں you might ask before you use my mobile میرا mobile استعمال کرنے سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اب یہاں پہ کوئی شخص جب آپ کا mobile بار بار use کر رہا ہے اور آپ اسے منع کر رہے ہوں کہ آپ اسے استعمال نہ کرے تو تنقید کرنے کے لیے آپ اس کو use کر سکتے ہیں they might tell me before going anywhere وہ مجھے کہیں جانے سے پہلے بتا سکتے ہیں اب جو جب بھی وہ جا رہا ہوں تو وہ کسی office میں add members کو کہہ سکتا ہے اپنے جتنے leaks ہیں وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو کہنے کے لیے کہ آپ مجھ سے اجازت لوگ کہیں بھی جانے next ہمارے پاس ہے request اب التجا کرنے کے لیے might I use your pen کیا میں آپ کو آپ کا pen استعمال کر سکتا ہوں and might I sit here کیا میں یہاں پیٹ سکتا ہوں next ہمارے پاس purpose اور aim کے لیے مقصد کے لیے ہم اسے use کرتے ہیں he works out that he might pass CSS وہ میند کرتا ہے تاکہ وہ CSS pass کریں and they run fast so that they might win the race وہ تیز دورتے ہیں تاکہ وہ race جیتے ہیں اب یہاں پہ مقصد تیز باگنے کا کیا ہے جیتے ہیں اور میند کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ CSS کر سکیں next ہمارے پاس ہے might have plus third form of the verb might have plus third form from structure use to say that when we speak doubtfully جب ہم شک کی بنیاد پر کوئی بات کرتے ہیں تو express less than 15% possibility اس کام کے امکان ظاہر کرنے کے لئے ہم 15% ظاہر کرنے کو use کرتے ہیں جب آپ کو 15% اس کام کے انہیں کا یقین ہو ایک شک کی بنیاد پہ تو ہم اس کو use کرتے ہیں جیسے میں ہم نے use کیا تھا وہ 30% تھا پریویس لیکچر میں اور might کے معنی ہے 15% کسی نے کام کیا ہے یا نہیں کیا یہ ایکٹیو وائز اور پیسی وائز دونوں میں چینج ہو سکتے ہیں اس خزانہ مل چکا ہے آپ کہیں گے شاید اس خزانہ مل چکا ہے کیونکہ آپ جو اس کا زندگی دیکھ رہے ہیں پہلے وہ خافی غریب تھا اب اس کی جو زندگی سور گئی ہے بلکل تبدیل ہوئی ہے تو اس کے پاس پیسہ ہے تو یہ تمام اب کس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہے شک کی بنیاد پہ 15% شاید اس نے محنت کی ہو کم آیا لیکن اتنا جلدی امیر ہونے کا اب یہ وجہ شک کے طور پر یہ بھی کہیں گے کہ یہ میٹ ایف فاؤنڈ ٹریجر ٹریجر مائٹ ایف بین فاؤنڈ بائی روبرز مائٹ ایف کیل ڈیم ایف مائٹ ایف بین کیل بائی روبرز اسے شاید چھوڑ قتل کر چکے ہیں یہاں پہ چک کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ قتل کر چکے کیا پتہ کوئی اور قتل کر گیا اسے بنی کی بنیاد پہ لیکن اتنی دیر نہ آنا اور کہیں پہ آپ اسے دیکھنا تو اس کے بنیاد پہ کہتے کہ اس کو قتل کیا ہوگا کسی چھوڑ نے ہی قتل کیا ہوگا وہ مسئلے شاید کرے کر چکے کیونکہ اس کام میں جو دکت ہو رہی یا وہ کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ یہاں پہ شک کی بنیاد پہ بات کو ڈسکس کر رہے مسئلہ ان کے ذریعے پیدا کیے شاید مسئلہ ان کے ذریعے پیدا کیے ہوں گے یا کیے جا چکے ہوں ٹیچر شاید ان کو نہیں پڑھا چکے یہاں پہ شک کی بنیاد کہا ڈان کو لیکن 85% سٹوئر کو اس چیز کے رسپوسیبل ہے 15% یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سٹوئر نے ان کو سینی بنیاد آیا ہو and they might not have been taught by teacher she might not have cheated you 50% condition ڈجا رہا ہے کہ شاید وہ خود نہیں دے چکا ہے ہو سکتا ہے کہ خلطی آپ کی ہو you might not have been cheated by her might have to plus first form of the verb is used when we express any possible necessary کوئی بھی ضرورت ہو امکان کا possible امکان ہو اس کام کے انہیں کا اور compulsion یا آپ اپنا وہاں پہ مجبوری ظاہر کرتے ہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں ورنہ مجھے یہ کام نہیں کرنا might have to plus first form negative sentences کو ظاہر کرتا ہے he might have to come with us اس میرے ساتھ آنا چاہیے اب یہاں پہ اس میرے ساتھ آنا چاہیے مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ اسے نہیں آنا ہے لیکن مجبوری یہ ہے کہ میرے ساتھ آنا چاہیے he might not have to come with us اس ہمارے ساتھ نہیں آنا چاہیے یہاں پہ اس کو negative طور کے use کر سکتے they might have to reach earlier انہیں وقت پر پہنچنا چاہیے مطلب ویسے اگر نہیں آئے تو مسئلہ نہیں لیکن اب انہیں وقت پہ پہنچنا چاہیے یہ کمپلزن ہے کسی کام کے انہیں کا ضروری ہے کہ وہ وقت پہ they might not have to reach earlier انہیں اتنا جلدی نہیں آنا چاہیے in the sense کہ یہ ضروری ہے یا کوئی مجبور مجھے مجھے ان کی مدد کرنی چاہیے اگر یہاں پہ ایک کمپلزن ہے مجھے ان کی مدد نہیں کرنی چاہیے تھی then it is negative teacher might have to leave the class اس کو class چھوڑ دینا چاہیے اب مجبوری ہے کہ اسے چھوڑ دینا چاہیے لیکچر complete بھی نہیں ہوا کیونکہ اس کے بعد اگلا class ہے ساتھ کو class نہیں چھوڑ چاہیے یہاں پہ آپ اس کو negatively کہ ساتھ وقت سے پہلے گیا ہے اس کوئی مجبوری ہوگی لیکن ضروری یہ ہے کہ اسے پورا لینا چاہیے and she might have to join a job اسے نوکری کرنی چاہیے یعنی مجبورن طور پہ اسے کرنی چاہیے ویسے اسے گھر سمبھان چاہیے لیکن مجبوری یہ کہہ رہا ہے کہ اسے یہ کام کرنا چاہیے and she might not have to join a job اسے نوکری نہیں کرنا چاہیے مطلب سب کچھ ضرورت بورا بھی کر رہی ہے تو in the sense negative sense میں اس کو لے سکتے ہیں as a structure might have to plus first form اب discuss کریں might have plus noun ہم یہ کہاں use کرتے ہیں might have plus noun is used to speak doubt fully شک کے طور پر بات کرتے ہیں about property of someone کسی کے جائدات کے بات جب آپ شک کے بنیاد پہ بات کرتے ہیں اور وہ شک آپ کا 15% ہوگا یاد رکھیں جب بھی model might discuss کریں تو شک کی بنیاد پہ 15% کو ظاہر کریں گے might have plus noun and might not have plus noun he might have a gun اس کے پاس جائد کس کے پاس ایک بندوق ہے شک property جو ہم کہہ رہے ہیں اس کو شک کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں اور وہ شک کتنا پرسنٹ ہے 50% he might not have his friends اس کے دوست شاید یہاں and they might have money شاید ان کے پاس پیسے ہیں کہ وہ اتنا مغرور ہے یا وہ بار بار لڑتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کے پاس پیسے نہ ہو کچھ in the sense negative میں ہوں سکتے ہیں she might have her brother heir شاید اس کا بھائی یہاں پہ ہوگا and she might not have her brother heir دونوں شک کے سنس پہ بھائی ہے جو وہ اتنی خاموش ہے بھائی نہیں ہے جو اتنی باتیں کر رہی ہے جو بھی سمجھ سکتے ہیں teacher might have a stick شاید کے پاس ایک ڈنڈا ہے جو بچے شور نہیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو نظر نہیں آرہا یہاں پہ صرف اس پروپرٹی اس پوزیشن کی بات ہے جو اس کے پاس ہو گا and teacher might not have a stick شاید اس دنڈا نہیں ہے جو بچے شور کر رہے ہیں ali might have his friends in class شاید کے دوست اس کلاس میں جو کھا شور ہے اور انجوائے کر رہے ہیں ali might not have his friends in class شاید دوست نہیں ہے جو اتنی خاموش ہے might شک کے طور پر ہم کہتے ہیں about someone's status کسی کے مقام کے بارے میں رتبہ جو سے اللہ نے دیا ہے یا condition اس کے عالت کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں اس کا پیشہ کیا ہے وہ بھی شک کی بنیاد پر کرتے ہیں اس کے life style کو دیکھ کر یا اس کے activities کو might be plus noun and might not be plus noun اس کا negative ہوگا he might be a teacher اے کے نہیں لیکن آپ اس کو دیکھ کر شک کی بنیاد پر کہتے ہیں کہ وہ ایک استاذ نہیں ہے جس اس کے بڑھانے کا طریقہ ہے وہ ایک استاذ ایسا نہیں you might be ill شاید کہ آپ بیمار ہو condition دیکھ بتایا جا رہے حالت دیکھ بتا جا رہے حالت سے لگ رہا ہے کہ آپ ایکٹی ہو شاید بہانہ بنا رہے ہیں ایک سکتا ان دی مائی بی پور شاید کہ وہ غریب ہیں شاید کہ وہ غریب نہیں شاید کہ وہ غریب ہے جو کسی سے کار لے رہے ہیں جو اتنا اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں شاید کہ وہ ڈاکٹر ہے اس کا جو ڈریسنگ ہے یا اس کے علاوہ جو جیسے پیشنٹ کو ٹریٹ کر رہا ہو آپ کو لگ رہا ہو کہ وہ ڈاکٹر ہو شاید کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہے اسی طرح ڈریسنگ کر کے آپ کو کر رہی ہے ایک سیکٹر اور ای مائٹ بی شاید کہ وہ ایک پیئر ہے جس کیلنے کا جو انداز ہے یا بیٹھنا یا جو ایکٹیو آپ دیکھتے شاید کہ لگ رہا ہوں گرانڈ میں کیل نہیں پارا شاید آپ کہتے ہو کہ ریکمین ڈیشن ہے سبارش کی مائٹ بی بی بلس آئی جی فرم is used when we don't see the action happening جب ہم کسی ایکشن کو کرتے ہوئے نہیں دیکھتے ہوں ہم کچھ نشانیاں دیکھتے ہیں اور لیسن سم انٹ سنتے ہیں کوئی چیز دیکھتے ہیں ہم شک کے طور پر یہ 15% ہوگا 30% نہیں ہے شک کے طور پر 15% certainly that it is possible کہ یہ ممکن ہے ایسا ہو that this action may be in progress at this time in the present حال میں یہ کام ہو سکتا ہے ایسے لیکن شک کی بنیاد پر آپ دیکھ نہیں رہے صرف شک کی بنیاد رہے ہیں رہے رہی ہوگی کیوں شاید کہ وہ رہی ہوگی کیوں وجہ یہ کہ is totally depressed کیوں کہ وہ fully depressed ہے اور آپ اسے دیکھ رہے کہ جو چہرہ ہے وہ بلکل مرجہ ہوا ہے تو اس sense میں آپ کہتے ہیں کہ she might be beeping teacher might be punishing the students شاید ساتھ طالب علموں کو سزا دے رہا ہوگا کیوں because he is scolding the students کو ڈان might have been plus ing form کم use کریں گے یہ use ہوگا as a past کس کے might be plus ing اب use کھا ہوتا ہے might have been plus ing form is used when we don't see the action happening directly koji action directly نہیں ہو رہا ہے we only see some signs of happening دیکھنے کا اندازہ کرتے ہیں listen hints of happening یا کوئی hint اشارہ سنتے ہیں سننے کا we say doubtfully 15% 15% شک کی بنیان that the action may have been in progress at that time in past دیکھنے یہ past ہوگا at this time in present بس یہ یاد رکھنا یہ آل کا معنی دے گا اور یہ ماضی کا معنی صرف آپ نے might be کی جگہ پہ might have been کا سلیپنگ وہ سو رہا شاید کہ وہ سو رہا تھا وجہ کیا ہے because the lights were off and doors were closed and they might have been fighting وہ لڑ رہے تھے شاید کہ وہ لڑ رہے تھے اب وہ action ختم ہوا اب آپ گھر آئے ہیں اپنے دوستوں سے discuss کر رہے ہے سیکشن کو کہ شاید وہ لڑ لینگویج سبان استعمال کر رہے شی مائٹ اپ بین ویپنگ وہ رو رہی ہوگی رو رہی ہوگی رو رہی تھی شاید کہ کیونکہ وجہ کیا ہے شی واس ٹوٹلی ڈی پیس مکمل طور پہ دیپریس تھی یعنی مایوس تھی and teacher مائٹ اپ بین پنیشنگ دیس شاید آ رہی تھی کہ وہ بچوں کو ڈانڈ رہا سو امید کرتا ہوں کہ آج کا lecture آپ کو model axillary ور مائٹ اور اس کو different structures کے طور پہ یوز کرنا یعنی فارمولائز کر کر اسطمال کرنا کس طرح ہوتا ہے تو میں نے آپ کو تمام جہاں پہ explain امید کرتا ہوں آج کا lecture آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا ملتے ہیں اگلے lecture میں فی امان